لمبی کرنی بھی چلو میں اتھے کہنا تھے نہیں سی پر میں کہہ رہے ہیں ایک اس طرح دی آتمہ اتھے بھی ہے میں اس نے ستے سے دکھئے جب تو اتنا پویتر ہیں شیخ ہے تو میں کہتو میں نے ساری قرآن سنا دیتی حالانکہ سکھ بھی بھی ہے حیرانگی ہوئی میں نے تو میں نے قرآن سنا دیتی اور سردیج سنا دیتی آرثوی سنا رہے ہو بھٹک کیوں رہے ہو کیوں بھٹک دے پہے ہو او دا کہنا سی میں روز دروار صاحب آمنا کچھ سپرش کرنوں جی کر دے لنگر بھی شکرنوں جی کر دے پرشاد بھی لینڈوں جی کر دے اے دے آس رہے تھے میں لینڈا میرے کل دے ہی نہیں ہے نہیں ہے پتہ نہیں کہ میں نے بیمی نہ سمجھ لینڈا تو میں کہا جاتھ اتنی تڑپ رکھتا ہے مسلمان ہوں دے آیا دربار صاحب دے اتنی تڑپ رکھتا ہے اتنی کھچ آئے دنے تھے کرشمیں ہوندے رہے دنے اس چکرچ نہ پینا کہ کوئی قد کرشمہ ہو جائے تی چالی کرشمیں تی تی امر سرج کو جیسیاں بیبیاں ملین اکنو رسولی سی پیٹ دے بڑی بڑی او کتر دس دینے تھے پرکرمہ جو بیٹھ کے سارا دن وحی گروہ وحی گروہ جب دی رہی ہے رسولی آپ پہ ہی گئی آپ پہ ہی گئی اے کرشمیں ہوندے رہنے جی میں بھاسو بار دو آج نہ لو اے کرشمیں ہی تھے ہوندے رہنے اے اے او سنگاسن ہے اے او مندر ہے جتھے چوی کنٹے پرماتما بول رہے ہو دی آواز گونج رہی ہے میں اس نے کہا پھر تو کیوں پٹ کریں شیخ اے نی پویتر رو تے نو گربانی چنگی لگ دیے میں نو کھین لگا میں جد کتھا کر دیو تھوڑے کول بیٹھا ہونا میں کہا چلو تے ان پروف کی وہ سنان لگ بیا میں نو کتھا سنان لگ بیا منتر بھی سنان لگ بیا میں کہا دو گئی نرالی کھیڑ ہے اے مسلمان پھر میں حیران ہویا کہیں دے میں کھیانوں پھر پچھے بھی کیتا ہے تھوڑا آجے اے بھی میں حیران ہویا میں بہتا کچھ نہیں کہیں دے کہ درے میں نویمی نہ سمجھ لینا میں بار بار کہا پھر تو پٹک کیوں ہو رہے ہیں کہیں دے کی کریں کوئی ماں ملے تھے آما ماں نہیں مل دی تے میں کہتے بار بار دا جنم صد ہو گیا اسلام تے مندہ ہی نہیں کہن دے نامنے جنم تے ہون دے شمس تبریز مندے نے باز آمدم باز آمدم تا یار را میں ماں کنم میں ایک دفعہ دنیا چاہیا میں بار بار آیا وہ کہنے لگا کی کریں کوئی ماں نہیں مل دی جو میرے سباؤنال میں لکھا ہوئے کہ اس نے تسلیم کر لے گروہ رامدہ جی مہاراہ تے کہیں دے نے تس کو لاغے گا تس مات کیجے تس بدوا کی دے میتاری میتے پنگتیاں گروہ رامدہ جیدیاں پڑھ کے دنگ رہ گیا سی ٹھیک ہے وہ شبت ہے انہاں دا جنہ ہر ہر دے نام نہ بسے ہو اور دوجہ شبت کہنے نے وہ دی کولنوں گال لگ دی ہے بہتر ہے وہ دی ماں بیوہ کیوں نہیں ہوگے اسنو جنم دین تو پہلے جو دوشت ہے اوہت ہے ظالم ہے کسائی ہے میں کہا ہاتھ دوگئی اے ناکومل ہر دا ایسے بچن تھی جڑاں ہونے رستے دچ کنڈے کھلے ہر دوی جتھو اسی لنگن ہے اسی اسنو دوشتہ کھانگے کچھ منوں کو کنڈیاں دیتا رہی ہیں جتھے جانگے جدھنو لنگے گن چبدہ ہی جانگے کنڈے ہی ہونے دیتا کنڈے ہی ہونے دیتا ایک سچائی ہے انہیں کہا جس دن ماں ملی چلا جاں مانگا پھر میرا بھٹکنا مٹ جائے گا آجے تھی میرے کلے ہیں اس طرح دے میں اپنی زندگی چسائکڑے دیکھ چکے ہیں گینی بلویندر سنگ کنیڈا والے بیٹھے ہیں سیاتل دی گل ایک سجن کہنے لگے سٹیج دو دو بابے کون بیٹھے ہیں کہ اے میرے کل پوچھن واسطے آگے بھی ایک سنگ پوچھتا ہے تھوڑے پیچھے دو بابے کون بیٹھے ہیں میں کہا میرا موہ تے سنگدی طرف ہوندے میں انہیں پیچھے مڑ کے تھوڑی دیکھا سٹیج دو تے اتھے سٹیج ایسی بنی ہوئی ہے مطلب ہے کلے راگی سنگھ بیٹھ دین یا کلہ کا تھا بات سکتا ہے اس طرح دی بنی ہوئی ہے میں کہا میں کلے ہی ہوننا میں نو نہیں امید کوئی پیچھے ہوندے ہیں جب تین چار دن اس نے پوچھے ہیں نا تھی گینی بلوندر سنگھ اسے جگہ تے آن بیٹھے بھی دیکھ دیا ہوں کہندہ ہے اس طرح پھر اینہ نو تکہ پی آ پھر چیخ بھی نکلی پھر زارو زار رون لگ پہ میں نو کہنے لے کہ گینی جی تے بیٹھے ہیں نا میں کہ میں سو دفع تھانوں آکھے تھانوں یقین نہیں آیا جتنے ستسنگی کسے مندر دیچ مسجد دیچ گردوارج بیٹھے ہوں دے اتنے ہی دیوتے بیٹھے ہوں دے اتنے ہی فرشتے بیٹھے ہوں دے کووی کیرتن اور کثہ دے اس بائیبریشن دیچ رہنے جتنے چر تک انہوں دا جنم نہ ہو جائے کسے نو دکھ نہیں دیں دے کسے نو پریشان نہیں کر دے انہوں دی کٹھ کر کے الٹا وائیبریشن چنگی ہو جاندی کبیر کہہ رہے ہیں میرا آنند ویکھن واسطے انہیں دیوی دیوتے آئے ہیں سرنر مونجن کوتک آئے کوٹ تے تیس اجانا کہت کبیر موہے بیعہ چلے ہیں پرک ایک بھگوانہ پرماتما مل گئے ہیں میری آتما نال سانج پا لئی ہے اے میرا کوتک ویکھن واسطے سارے دیوتے آگئے ہیں چنگیاں روحاں آگئے ہیں سب فرشتے آگئے ہیں اے نظارہ پہ جو ہے دیکھ دے نے دھن گرو رام دا سی مہاراج ایسا ہی فرمان کر رہے ہیں ایک ایسا ویا ہویا ہے کہ گن گن دھرب اے رشی مونی اے دیوتیاں دے کیرتنی ہیں اے گائن کرن والے مہان سنگیت کار فرشتے ہیں سب دیکھن واسطے آئے نے کوت کھان جی نانکو پرب پایا میں سچا نا کدھی مرا نا جائی اس سچے پربودی پراپتی ہو گئی ہے جو نا مرد ہے نا جاندہ ہے صدیوی انندی پراپتی ہو گئی ہے اور ایک اپورو جنج بنی ہے بھاو ایس تو پہلے کدھی اس طرح دی نہیں اپورو دا مطلب اینا ہے پہلے بھی ہوئیاں ہونگیاں اور عام اے شریرک براتاں اس طرح دی برات پہلے کدھی اس طرح دا سنجو میری زندگی جو پہلے پہلی دفعہ ہو رہا ہے